سٹارٹنگ ویڈینی محف اللہ is very merciful لانس لیکچر میں میں نے آپ کو کچھ بیسک کمپننٹس آفتہ پروگرامنگ لینگویج بتائے تھے تو اس دفعہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم کچھ فردر آگے اپنے پروگرامنگ لینگویج کو بڑھائیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز آتی ہے پروگرامنگ لینگویج کے اندر وہ آتا ہے آپریٹرز آپریٹرز کیا آتے ہیں آپریٹرز ٹوٹل جو ہے نا وہ تین اور چھ سکس ٹائپس کے جو ہیں نا وہ آپریٹرز ہوتے ہیں اور آپریٹرز بیسکلی کام کیا کرتے ہیں آپریٹرز بیسکلی ہمارے جو ویریبلز کے اندر ہم جو ویلیو سٹور ہم نے کی ہوتی ہے اس کو آگے فردر اس کے پر فنکشنز پر فارم کرواتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپریٹرز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو آپریٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے اریتمیٹک آپریٹر اریتمیٹک میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ میتھمیٹکل فنکشنز کو پر فارم کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی میتھمیٹکل فنکشنز ہیں جیسے پلس ہے مائنس ہے ملٹپلائے ہے ڈویین ہے موڈیولیس ہے انکریمنٹ آپریٹر اور ڈکریمنٹ آپریٹر ہے یہ سارے اریتمیٹک آپریٹر کے اندر آتے ہیں اب اس میں جو چار چیزیں ہیں ایڈ ملٹپلائے سبٹریکشن اور اس کے بعد پلس پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے انکریمنٹ یعنی جیسے اب ٹین ہے ٹین کے بعد نیکسٹ ویلیو کیا آ جائے گی الیون آ جائے گی اس کے بعد کیا آ جائے گی ٹویلو آ جائے گی اور ڈکریمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویلیو کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے جیسے ٹین کے بجائے نائن آ جائے گی پھر ایٹ آ جائے گی اس طرح سے یہ ہمارے پاس کہتے ہیں اریتمیٹک آپریٹر ہوتے ہیں اس کے بعد آگیا آتا ہے relational operator relationship بولتے ہیں جب دو چیزوں کو comparison کیا جائے جب ہم دو چیزوں کو comparison کرتے ہیں تو اسے ہم کی band لوگ ریلیشنل operator تو یہ different types جوان آہ operators آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک ہمار پاس ہے equal operator اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا دو values equal ہیں دوسری مقرع کر ju diferente لا ہے کہ کیا یہ value اسکی equal نہیں ہے اور اور 3rd میں ہوتا ہے greater than کا پھر 4th میں less than کا پھر 5th میں ہوتا ہے greater than equal to اور پھر last میں ہوتا ہے less than are equal to تو یہ greater than یعنی چیک کریں گے جیسے if a is greater than b if b is greater than a کیا یہ value سے greater ہے یا کم ہے اور equal to اور greater میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیک کرتے ہیں یعنی وہ کیا equal ہے یا وہ greater ہے یعنی جیسے میں کیا دیتا ہوں کہ اگر ایک value 20 سے greater ہے یا equal ہے تو اس کو true کر دو تو وہ کیا کرے گا ہم ادھر condition لگائیں گے if a is greater than 20 اور equal to یعنی جا تو وہ 20 ہے یا 20 سے greater ہے تو اس کے لئے ہم یہ والا سیمبل استعمال کریں گے اس کے لئے logical operators ہوتا ہے logical operators جو ہے نا وہ basically دو conditions کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں جیسے and ہے یہ تین طرح کے operator ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے and ایک ہوتا ہے or اور ایک ہوتا ہے not and کا مطلب کیا ہوتا ہے جب دونوں conditions true ہوں گی تو answer true آئے گا اور اگر دونوں میں سے condition false ہوگی ایک بھی false ہوگی تو answer false return کرے گا جیسے اب facebook اور facebook کا جوہنا username اور password دیکھیں اب username اور password دونوں correct ہوں گے تو answer true آئے گا یعنی آپ کو login پیج سے home page پر redirect کر دے گا اور کے اندر کیا آتا ہے اور کے اندر جو ہے نا وہ اگر دونوں میں سے ایک بھی condition true ہو جاتی ہے تو answer کیا آ جاتا ہے true آئے جاتا ہے جیسے اب دوبارہ ہم facebook کی ہی example لیتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس option ہوتی ہے کہ یا تو ہم email enter کر دیں یا mobile phone enter کر دیں یا ہم username enter کر دیں اب یہ اس کے اندر اور operator use ہو رہا ہے اور last میں third میں ہمارے پاس کیا آتا ہے not اس میں کیا ہوتا ہے کہ simple ہم check کرتے ہیں کہ کیا یہ value اس کے equal نہیں ہے تو answer false میں represent کرو اس کے بعد آگیا ہوتا ہے bitwise operator bitwise operator کیا ہوتے ہیں جو کہ صرف bits کی base پہ کام کرتے ہیں کہ اس میں just دو ہی value ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے zero اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے one zero کس کے لیے ہوتی ہے off کے لیے اور one کس کے لیے ہوتی ہے on کے لیے تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہم جیسے اوپر end اور یہ اس طرح سے use کیے تو اس میں بھی تقریبا یہ ہی ہوتے ہیں اب جیسے pq اور p&q ہے پھر p&q ہے پھر p implies q ہے اب p&q کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں سے جو دونوں value true ہوں گی تو answer true آئے گا اور پھر p&q کا مطلب کیا ہے دونوں میں سے ایک بھی true ہوگا تو answer true آجائے گا اور p implies q کا مطلب کیا ہے کہ pq پہ depend کر رہا ہوتا ہے اب اسی طرح سے یہ different question دیا ہوئے ہیں جیسے a is equal to 60 دیا ہوئے b is equal to 13 دیا ہوئے اب ہم a کی binary لیں گے وہ binary آپ کا مطلب کی لینا پتی ہوگی اور a is equal to 60 یعنی اس کو وہ ہم two پہ divide کر کے اس کی پوری binary لیں گے پھر اس کو ہم eight bit میں represent کریں گے اور پھر ان دونوں کا ہم a and b find out کر دیں گے اب اے کے اگر ہم binary لیں تو وہ ویسے آئے گی یہ 60 کی جو value ہے یہ آئے گی اپریٹر بولتے ہیں تو یہ normal equal کا sign ہوتا ہے لیکن کچھ اس کے ساتھ extra symbols بھی add ہو جاتے ہیں تو اسے ہم compound assignment operator بولتے ہیں اب جیسے یہ plus اور is equal اب اس کے اندر دیکھیں plus یہ arithmetic ہے اور دوسرا is equal to کا یہ ہمارے پاس assignment ہے تو یہ compound operators بن جاتے ہیں تو اب یہ کرے گا کیا کہ c plus is equal to a اب اس کے اندر کیا ہوگا جو a کے اندر value پڑی ہوئی ہے وہ پہلے c کے اندر add ہوگی اور وہ c کے اندر store ہو جائے گی جیسے یہ example دی ہوئی ہے c plus is equal to a تو یہ کیا ہوگا c is equal to c plus اس طرح سے یہ کبھی کبھی mcqs میں بھی آ جاتا ہے اور یہ جتنے بھی ہے مطلب plus minus اگر ہم یہ پہلے لگایا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو variable دیا ہوگا ہے اس کے ساتھ وہ پہلے multiply یا add یا subtract یا devian کروائے گا تو اس کے بعد اس کو variable کو value دے گا تو یہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں یہ assignment operator ہوتے ہیں اس کے بعد آ گیا آتا ہے misc operator misc operator کچھ generally operators ہوتے ہیں جو کہ اس کی functionality کو increase کرنے کے لیے اس میں ایک operator ہے size of کا size of operator کیا کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو value ہے یہ کتنے numbers کے اوپر کتنے characters کے اوپر consist ہے اس کے علاوہ کچھ conditional operator ہوتے ہیں اب if condition is true اب جیسے میں نے لکھا x is greater than 20 x is greater than 20 اور اس کے بعد پھر میں نے آگے condition لگا کے اب آگے میں دو values لکھیں ہوں گی کہ کیا یہ value true ہے یا false ہے اگر true ہے تو یہ چیز represent کرو اور اگر false ہوگی تو یہ ہے یعنی اس کا syntax یہ ہوتا ہے ادھر ہم کیا لکھتے ہیں اس کی condition لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی true condition لکھتے ہیں اور پھر یہ colon لگا گیا اور پھر ہم last میں کیا لکھتے ہیں اس کی false condition لکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ comma operator ہوتے ہیں کچھ member operator ہوتے ہیں کچھ casting operator ہوتے ہیں جو کہ ایک variable کی data type کو دوسری data type میں use کرتے ہیں میں اس کو convert کر دیتے ہیں جیسے انٹیجر ہم نے string میں جانا ہے یا انٹیجر سے floating میں جانا ہے یہ ہمارے پاس اس کے بعد casting operator ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ one data type to another کے لئے use کیا جاتے ہیں pointer operator ہوتے ہیں یہ next value کے next جو value ہوتے ہیں اس کے address کو اپنے پاس store کروانے کے لئے اس کو link کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ operator تھے اور پھر اس کے بعد آگیا جاتا ہے operator precedence precedence کس کو بولتے ہیں importance اب جیسے ہمارے پاس دس بارہ operators ایک ہی رو میں ہم نے لکھے ہیں تو computer کس کو precedence زیادہ دے گا تو یہ کچھ example دی ہوئی ہیں یہ جیسے post fix ہوتا ہے اور یہ left to right جب ہم جائیں گے تو یہ والے operator یہ پہلے perform ہوگا پھر یہ پھر یہ پھر اس طرح سے اور پھر اگر ہم right to left آتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے perform ہوں گی یہ کچھ ایک جنرلی جو کہ آپ normally ڈی میس رول بھی جس کو ہم کہتے ہیں arithmetic کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ operator سے ٹھیک ہے تو next video میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ thank you for watching ڈی ڈی nor اب کی موسیقی